اتر سال سارے لٹیری آیا کیڑے تھے پاکستان دک میں مخلص آیا اے مخلص ہوں دے تھے جنابی تھے ایسا رہا ہونے سی پاکستان ہے کہ غریب جناب روٹی کھان تو تر سے دینا دے مالی نہیں مخدے اے تھے ظالمن اے تھے لٹیرن آن جی اے تھے سارا کچھ دلتے ہاتھ رکھ سچ سچ دس کیوں جی نکی چادر جگی ہمیں سارے لوگ ہیں رہن دن اور جڑا پانی گاندر جڑا بنو پار چلے جاؤتے اے تھے امیر ترین لوگ ہوئے جڑے جگییں چنانگے ٹیکسٹ ہے نا گول لینے چاہیدہ اے تھے سارے مسکین ہیں جڑے محلہ آتے چنانگے کیوں جی امیر تے ہوئے جی نا دے گھر شامی روٹی بھی کوئے اے میں باز دفعہ لگنا چاہو کہ یتیم خانچ چار وجہ تک مزدور بیٹھے آ اس امید نہ کہ ہو سکتا کہ ہونے آ جائے یار میں شامی جاوان گا تھے بچے انہوں کی کمان گا بھئی آج میں انہوں دیاری نہیں ملی انہوں نے چیرے میں بیک کے تھے کہنا بھی یا اللہ انہوں نے اپنے خزانے چو دے ایک گھر جا کے بچے انہوں کی آج شامی جا کے دے گا کی دے گا حضور نے فرمایا قریب ہے کہ غریبی بندے کو کفر تک لے جائے اس واسطے اسلام پہلے روٹی دیں دا یہ تو صحابہ اجرت کی تھی تھی سب تو پہلے حضور نے صحابہ دی روٹی دا مسئلہ حضور نے فرمایا لیکن یہ تو مولوی ہیں پھر غلہ بیان ہی قدنی نہیں کیتی ہیں کہ اسلام سب تو پہلے روٹی دیں دا کیوں جی حضور نے فرمایا تو آڑا ہے بھائیان تو آڑا ہے بھائیان تو آڑا ہے بھائیان تاکہ کوئی جگی لاکہ نبوے صحابہ پھر اپنے پورے پورے مکان دے دیتے ہیں انہوں نے کہا تجھے اہل ہو جی اہل ہو جی اہل ہو جی اہل ہو جی اہل ہو قرآن نے پھر تعریف بیان کی تھی میرے حبیب للفو کر آئے وہ بھی آئے لیکن اگلے بھی حد کر دیتی ہیں میرے حبیب یہ تو آڑا غلامت عجیب انداز ہے سارے ہی ضرورت منسن لیکن جدو مہاجرین ہجرت کر کے آئے انہوں نے اپنے یہ ضرورت ہے پچھے کر دیتی ہیں انہوں نے کہا اللہ جی سارا مدینہ ہی تو آڑا اسلام ہے اسلام ہے انہوں نے پچھے اعتجاج کر رہے ہیں بچارے ہو کنسر دے مریض مفت نوائیوں ختم کر دی آج کیسی کہ نہیں نہیں وہ فیکٹری باندھ ہو گئی سی لوگوں نے بچارے اعتجاج کی تہتے جا کے جی کینسر دے مریض ہے اعتجاج کرے تھے جائز ہو گئے جیسی نامو سے رسالت وستے کریے یہ مولوی کہاں سے آگیا ہے پاکستان کا امیج بڑا خراب ہوتا ہے یہ تو آڑا امیج ٹھیک ہویا کہ دنیا کہیں دی مریضانیاں دوائیاں بھی تسی بند کر دیتی ہیں روٹی دا بڑی دور آری بات ہے بندہ کینسر دا مریض ہے کیوں جی تسی بھی دوائیاں بھی بند کر دیتی ہیں آپنیاں یاشیاں بند کرو نا آپنیاں گھنڈا گھردیاں بند کرو تو آن پتہ ہی کوئی نہیں ملک کے میں چلانا ہے ریاست مدینہ ایسے ہوتی تھی کیوں جی ریاست مدینہ کے جو والی تھے ان کے گھر تو مہینہ مہینہ آگ نہیں جلتی تھی حضورت ہے گھر مہینہ مہینہ آگ جلی جی رسول اللہ ظاہری دنیا تشریف لے گئے لیکن پورے خاندان نے اس سارے عرصے دوران راج کے روٹی نہیں کھا دی راج کے روٹی حضورت ہی ذات نے پوری آل نے راج کے روٹی نہیں کھا دی یہاں تک کہ حضورت غیر دنیا سے تشریف لے گئے اس کی بات نہ کیا کرو جہاں دریاست مدینہ ہوتی ہے اللہ تنفذو اللہ بسلطان وہاں صرف اللہ اور اس کے رسول کا حکم چلتا ہے وہاں کس کا حکم چلتا ہے بس وہاں کسی اور کا حکم نہیں چلتا تو جہاں امریکہ کا حکم چلتا ہو روس کا حکم چلتا ہو برطانیہ کا حکم چلتا ہو آجی کیوں جی پورا کفر کٹھا ہو جائے حضورت نے قصطاق باستے تو ساں کیے کیتا عیدت عدالت لگنی آجیان نسللو یہ دا جواب دینا پیڑا ہے آجیان اللہ تنی رسول نے تو آلو چھڑنا نہیں ہے اس مسئلے گناہگار کے لیے معافی ہے جتنا مرضی وڈا کوئی گناہ ہو وڈے تو وڈا جدے بارے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اب ایڈا وڈا انہیں گناہ کی تا پھر بھی قیامت والے دن مزید ویڈیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے یوٹیوب پر اللامہ خادم حسین رزوی افیشل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں